اللہ العزیز آپ کے ساتھ میں نیک صحبت الرفقت الصالحہ نیک لوگوں کی صحبت کا اثر انسان پر کیسے ہوتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت کا اثر انسان کی زندگی پر کیسے ہوتا ہے انشاءاللہ کچھ دیر آپ کے ساتھ میں باتیں بتائیں گے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم سنیں اور اس پر عمل کریں کیونکہ انسان فطری طور پر نیچر اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ انسان اکیڑا نہیں رہ سکتا ہے انسان ضروری ہے اپنی کمیونٹی میں اپنے دوست بناتا ہے اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں یا برے لوگوں کے ساتھ میں کسی نہ کسی کے ساتھ جڑے رہتا ہے جس میں دنیا اور آخرت ہر چیز کو یہ بات چیت صحبت سے آدمی کو حاصل ہوتی ہے سیکھتا بھی ہے زندگی کے طور طریقے ایجوکیشن بھی سیکھتا ہے تو صحبت کے ساتھ میں ہر اعتبار سے انسان محتاج ہے اپنے ارد گرد میں جو لوگ ہیں جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں لوگوں کے ساتھ اپنے اپنے دوست بنائیں تو انسان کے لئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر فرمایا جیسے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جگری دوست خاص دوست جو ہوں گے سب کے سب قیامت کے دن جب اللہ کے پاس جائیں گے دشمن ہو جائیں گے دنیا میں جو دوستی تھی وہ سب دنیاوی اغراض مخاصد کے لئے یا دنیاوی چیزوں کے لئے خود غرضی کے لئے دوستی کر دیتے ہیں لیکن ان کی دوستی دنیا میں جو تھی وہ آخرت میں بھی باقی رہے گی وہ کون لوگ ہیں متقی لوگ متقی لوگ یہاں بھی دوست ہیں وہاں بھی دوست رہے گئے جنت میں بھی ساتھ میں رہے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اپنی دوستی میں متقی لوگوں کی صحبت اختیار کریں نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں اور اسی طرح سے جو انسان برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمائے سورة فرقان میں اللہ تعالیٰ کا انشاد ہے قیامت کے دن انسان کیا کہیں گا ہائے ہائے میں کن لوگوں کی دوستی میں تھا کن لوگوں کی صحبت میں رہتا تھا کاش کہ میں فلان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اب اس کی صحبت میں اس کی باتوں کو نہ سنا ہوتا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رسول کی دعوت تھی توحید کی دعوت تھی اس کو اپنایا ہوتا تو آج یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا افسوس کرے گا کہ فلان کو میں اپنا دوست نہ بنایا ہوتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایسا ہوگا اور اپنا ہاتھ چبائے گا چباتے چباتے پوری انگلیوں سے لے کر پورے منڈے تک چاپ کے کھا جائے افسوس جیسے آدمی افسوس میں انگلی کا ترتا ہے وہاں بھی ایسے ہوگا تو آدمی کو چاہیے کہ زندگی میں خاص طور پر نوجوانوں کو اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے کیسے صحبت میں بچے جا رہے ہیں ان کی نگے داشت کریں ان کی تربیت کریں اور ان کا خیار بکھیں کہ وہ کس کے ساتھ اٹھتے ہیں کس کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ بہت ضروری ہے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے جہنم میں لوگ کہیں گے ارے آپ کی صحبت کی وجہ سے ہم تمہارے ساتھ مسئیبت جلنا جہنم میں آگئے اگر تم نہ ہوتے تو ہم یہاں نہ آتے وہ کہیں گے ہمیں تو ایسی عادت تھی بری اور تو آپ کو بھی ہم نے بری کر دیئے اب ہم اور آپ کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے اور آپ نے دیکھا اصحابِ قحف کا ذکر سورہ قحف مرتود ہے سورہ قحف میں اللہ تعالیٰ نے انہم فتیتم آمنوا بردیم و ذکناہم خدا چند نوجوان تھے جو آپس میں پیار محبت دوستی ایمان کے خاطر انہوں نے اپنے ملک و اپنے تمام حکومت کی تمام چیزوں کو چھوڑ کر غار میں پناہ لیا تھا اور ان کی صحبت میں ایک کتہ تھا جو ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں وہی دعال میں ان کے ساتھ داخل ہو گیا اللہ نے اس کی تعریف قرآن کے خامس ہم قلب ہم ثامین ہم قلب ہم اللہ نے کتے کا ذکر فرمایا صحبت نیک لوگوں کی جب وہ تین سو سال سے زیادہ سوٹے رہے کتہ بھی ان کے ساتھ صحبت نہیں سوٹا رہا سبحان اللہ تو نیک لوگوں کی صحبت اور اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہے حضرت ابی موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفد الجلیس الصالح والسو نیک آدمی کی صحبت کی مثال اور برے انسان کی صحبت کی مثال کیسی ہے کحامل المسکی و نافق الكیر خشبو مشک پرفیوم بیچنے والے کی اور دوسرا بھٹی چلانے والا لوہے کی بھٹی چلانے والا کیونکہ حامل المسک امم این یحریہ کا آپ اس کے پاس سے گزریں گے تو آپ کو خشبو آئے گی نیک انسان کی صحبت اللہ والے کے پاس سے گزریں گے جس کے اخلاق اچھے ہیں جس کی زبان میں سے چائی ہے جس کے اندر شرابت ہے عزت ہے قرامت ہے اور وہ انسان باعزت ہے محسوسائی میں باعث صلاحیت ہے اس کے پاس آپ گزریں گے تو آپ کو اس کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے جیسے ہمارے ہم واشرے بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن کے اخلاق جن کی خاندانی عزت اور شرافت اور اس کی صلاحیتیں سب مشہور ہیں تو لوگ دیکھتے ہی اس کو خوش ہو جاتے ہیں اور ان کی صحبت کو دیکھنے کے بعد جیسے اس نے آپ کو خوش کر دیا یا یہ کہ بوسری چیز آپ نے اتر والے سے اتر خریدار پر فیوم خریدا تو آپ کے پاس اس سے کچھ باتیں سنی کچھ نیت چیزیں سیکھی اور کچھ عم حاصل کیا نیک آدمی سے تو آپ کو نیک راستے پر چلنے کا موقع ملے گا یا یہ کہ آپ نے کچھ نہیں خریدا تھوڑی دیو اس کی صحبت میں بیٹھے جب تک آپ اس کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے اس کی اتر کی خوشو آپ کو خوش کر دی رہے گی تو نیک انسان آپ کو برائی نہیں سکھائے گا یا تو آپ کو دیکھتے ہی خوش ہو جائیں گے یا ہے کہ آپ اس سے کچھ سیکھیں گے علم سیکھیں گے اخلاق سیکھیں گے سچائی سیکھیں گے اگر یہ کچھ نہیں سیکھا اس کی صحبت میں بیٹھنے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنے یہ اپنے بچوں کے لیے اپنے نوجوانوں کے لیے ایسے لوگوں کی دوستی ہم اپنائیں جو ہمیں نیک راستے پر چلائیں اطاعت اور عبادت میں ہمارا ساتھ دیں اور ہمیں سچائی کا راستہ دکھائیں زبان ہماری اچھی ہو اخلاق ہمارے اچھے ہو اور ہمارا مستقبل اچھا ہو اور ہمارا مقام آگے جا کے مقام اور منصب والے بنیں اور دوسرا نافقل کی لوہے کی بھٹی میں لوہا گرم کرتا ہے اگر آپ اس کی صحبت میں برے انسان کی صحبت اس کی بھٹی والے کے پاس جائیں گے بیٹھیں گے تو اس کی چنگاری ہو رہے گی آپ کے کپڑے کو جلا دے گی وہ کپڑا جلا دے گا اگر آپ نے اس کی صحبت میں بیٹھا برے انسان کی تو کتنا کچھ آپ کو بری عادت آپ کے اندرے ڈال دے گا اگر بری عادت آپ نے سیکھا نہیں لیکن کم از کم اس کے پاس بیٹھیں گے تو اس کے گناہوں کی بدبو آپ کے کپڑوں میں آئے گی یعنی دھوان کی بدبو آپ کے کپڑوں میں آئے گی تو برے انسان کے ساتھ تھوڑی دیر آپ بیٹھیں گے تو اس کے گناہوں کا کرتا ہو یعنی اس کا کچھ نہ کچھ اثر آپ کی اوپر ہوگا بدبو آئے گی آپ کے اندر گناہوں کی اس لیے برے انسان سے دور رہنا چاہیے دعوت کا کام کریں تبلیغ کا کام کریں لوگوں کو سکھائیں لیکن یہ کہ اس کی صحبت میں بیٹھیں اس کی باتوں کو نہ سنو ان کی صحبت میں نہ بیٹھو ورنہ اس کی صحبت کا اثر کچھ نہ کچھ ہوگا آپ کی توحید کو خراب کر دے گا تو آدمی کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو اپنائیں جس سے ہمارا ایمان بڑے علم بڑے اخلاق بڑے نماز کی پابندی میں ہمیں تعاون کریں اور ایک خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکرتا ہے مثال مشہور ہے تو اسی طرح سے انسان کو دیکھ کر انسان سیکھتا ہے اسی صحبت کا نتیجہ ہے کہ کتنے لوگ اہل حدیث ہوئے اسی صحبت کی وجہ سے بھئی کیا بات ہے ہمیں آپ میں کیوں فرق ہے بھلے کوئی فرق نہیں صرف یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کے اندر یہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی سنتے 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 دیکھتے دیکھتے سبحان اللہ وہ آدمی بدل گیا مجھے ایک شخص ملا شادی میں وہ بلاری کے اندر بلہ ادونی کے اندر وہ بلہ میں پکا خبر پرس آدمی تھا ٹیچر کا اپوائنٹ میٹ ہوگا گورنمنٹ کا اور مسجد کے بغل میں روم لیا اس میں وہ مسجد تھی اہل حدیث بلہ ایک مہینہ دو مہینے میں تھڑکتا رہا یار یہ کہاں میں آگے فاز گیا یہ وہابیوں کے بیچ میں دو مہینے زبردستی میں جمعہ کا خدبہ سنتا تھا بہت تقیف ہوتی لئے لیکن بات میں میرا ٹینشن بلے یار یہ تو سب صحیح ہو گئے آہستہ آہستہ بلہ پھر میں اہل حدیث ہو گیا صحبت کا اثر اسی طرح سے یوسف علیہ السلام جیل میں گئے جیل میں گئے تو دیکھا ارے بڑا نیک آدمی ہے یا صاحب اسجنی آرباب متفرخون خیرنا باللہ الواحد القحار یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے دوستوں کو ان کی صحبت کی سب ان کے ارد بر جمع ہو گئے تو انہوں نے ان کو دعوتی توفید کی بدل دیا اور یہاں بھی کئی ہمارے جانے پہچانے نوجوان ہیں گورنمنٹ نے پکر کر جیل میں ڈال دیا جیل کے خیلے اس سب بدل دیا شعبت کی ہو جاسے تو اسی طرح سے بہت واقعات ہیں تو ہمیں چاہیے آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام کی ماں ایک تو پیدا کیا اور دوسری ماں جنہوں نے ان کو پالا پوچھا کون ہے فیرون کی بیوی مسلمان ہو گئے تو بچے کی صوبت ماں کو بدل دیا جی پالنے والی ماں اور اسی طرح سے بے شمار مثالیں ہیں ہمارے پاس قرآن کے اندر سنت رسول اللہ کے اندر اللہ کن تفظن غلیظ القلب لن فضو من حول فعفو عنہم وستغفر لہم وشاور ہم فیلامر فیضہ عظم تک اللہ نے کہا اے نبی آپ کی زبان سخت ہوتی آپ کی اخلاق معاملہ اچھا نہ ہوتا تو لوگ آپ کے اطراف میں جو جمع ہیں نہ ہوتے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے آپ پر کہ آپ اللہ نے ایسے بنایا اب جو لوگ آپ کے پاس ہیں ان کی غلطیوں کو کبھی پکڑنا نہیں معاف کر دو اور آپ اپنے معاملات کو اپنے دوستوں کے ساتھ مشورہ کرو کتنی بڑی بات ہے رحمت اللہ عالمین آسمان والے پیغمبر ان کو حکم ملا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے معاملات میں مشورہ کرو چنانچہ نبی علیہ السلام اللہ کی وحی اپنی جگہ ہے لیکن معاملات میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کرتے تھے جنگ بدل کے موقع پر صحابہ سے مشورہ کیا حضرت عائشہ پر تحمد لگی لوگوں کو بلا بلا کے مشورہ کر رہے بولے کیا بات ہے ایسا ہے تو صحبت بہت بڑی بات ہے تو ایسے لوگوں کی صحبت جو ہمیں روشنی کا راستہ دکھائے ظلمتوں سے نکالے تاریکیوں سے ہٹائے اور اپنا ہمارے مستقبل روشن کرنے کے لئے ہمارا تعاون کریں مدد کریں ایسے لوگوں کی صحبت ہونی چاہیے حضرت ابو حرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے امام ترمیدین حدیث کو بیان کیا ہے آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا اس کا دوست ہے ویسے وہ ہوتا ہے اس لئے ہر آدمی تم میں سے یہ اس بات کو دیکھیں کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے اور آج بھی پتا ہے آپ کو اچھے دوستوں کی صحبت میں آج ہمارے دکھ کالیجوں میں ٹرین کیے ہوئے لوگ ٹرین اسٹوڈنس لڑکیوں کو صحبت دوستی کرتے ہیں ان کو کوڈ ڈرنگ پلانا آسکرین کھلانا پیجرہ کھلانا دوستی بنانا پھر غیر مسلموں کے حوالے کرنا ٹرین بلکہ کالیج سے اسٹوڈنس بتائے کہ ایسا ہو رہا ہے کالیجوں ڈرکس مسلمی اسٹوڈنس کو پارگیٹ بنا کر آپ کو بہت سارے ڈرکس آجب ڈالی جاری ہے مسلمان خواد غفلت میں پتہ نہیں ہے ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے بعد میں پتہ چلا کہ وہ اس کی اس کی دوستی ہے اور اسے محبت کر دی ہے اس کے ساتھ بھاک کے چلی گئی جب پتہ چلا کہ روک نہیں کوشش کی تو چلے گی صحبت تو آج ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں میں کہ اس بات کو ہمیں ٹھڑھولیں اپنی بیٹیوں کو اپنی بیٹوں کو اپنے اولاد کو کہاں ہماری اولاد جا رہی ہیں اور یہ حدیث آپ نے سنی ایک اور حدیث ہے حضرت ابو حردہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں علی رواح جنود مجندہ فما تعارف منہا اختلف فما تناکر منہا اختلف سید بخاری اور سید مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے روزے اول جب انسانوں کو پیدا کیا تو جب انسان دنیا میں آیا تو وہاں جو روحیں آپس میں ایک دوسرے کو محبت پہچان تھی اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ میں اور برے برے لوگوں کے ساتھ میں جنیا میں جیسے کسی کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا دل نہیں مانتا اس سے ملنا ہم دور ہو جاتے ہیں ایک آدمی ہے جس کو دیکھتے ہی میرا دل اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس سے ملنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں تو یہ صحبت صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے کئی دلائل قرآن و سنت کے اندر جیسا کہ آپ نے سنا صحبت بڑی چیز ہے صحبت صالح طرح صالح کنت صحبت طالح طرح طالح کنت یعنے نیک انسان کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے اور علامہ صادی رحمت اللہ علیہ نے ایسای قصہ بیان کیا کہ ایک مٹی جس کے اندر گلاب کی خشبو تھی بولے دوسری مٹی نے کہا تیرے اندر گلاب کی خشبو کیسے آگئی کہا میں گلاب کے درخت کی صحبت میں رہتی ہوں تو مجھے اس کی پتیاں گرتی ہیں تو مجھے اندر گی وہ گلاب کی خشبو آگئی تو اس طرح سے آدمی کو اپنے آپ کو اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیئے دیکھا اور حدیث ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں لا تصاحب الا مومنن ولا یأکل تعامک الا تقی کہا دیکھو خبردار آپ کو دوستی کرنا ہے تو مومن سے کریں بیداتی سے نہیں مشرق سے نہیں کافر سے نہیں غیر مسلم سے نہیں اور قرآن کے اندر موجود ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی مت کرو اور کھانا اپنا کبھی کسی کو کھلانا ہے چاہے کھلانی ہے تو نیک انسان متقی انسان کو کھلاو غیر متقی منحوس بے نمادی بے دین اگر آپ نے اس کو کھانا کھلایا آپ کے کھانے کی برکت چلی جائے اور وہ انسان جو بے ایمان ہے ایسے انسان کو کھانا کھلائیں گے تو آپ کو حجر نہیں ملے گا یہ کب ہے جب آپ خوشی سے کسی کو گھر بلا کے کھانا کھلاتے ہیں باقی عام کھانا کھلانا انما نتعیمکم لیواجہ اللہ لا نورید منکم جزاؤں ولا شکورا قیدیوں کو قیدی غریب لوگ ہیں محتاج ہیں سڑک پر بیٹھے گئے ہیں وہ فاسق ہے فاجر ہے نیک ہے برا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے آپ کو کھانا کھلانا ہے آپ کو عجر ملے گا یہ عام کھانا کھلانے کی فضیلت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کو کہاو مجھے نصیت کیجئے کہا لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ کے نبی نے فرمایا آپ شوز سلام سلام کو عام کرو سلام سے لوگوں میں محبتیں اخلاق پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ایمان کی اصل چیز ہے اور وسلوزارحام لوگوں کے ساتھ سلح رہم نہیں کرو عزیز و اقاری بہر دوست احباب ہیں ہمارے اردگل میں وَتِعِمُوا تَعَام اور لوگوں کو کھانا کھلاو وَسَلُوا بِاللَّيْهِ وَالنَّا سُنِيَامُ اور رات میں اٹھ کر دو چار رکعت نماز پر لو جب لوگ سو رہے ہوں تَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِالسَّلَامُ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جائے گی تو اس حدیث میں دو باتیں ہیں ایک تو سلح رہمی کرنا ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے آپ جو کر سکتے ہیں کریں دوسرا ایک کھانا کھلانا تو کھانا کھلانے کا کامل ایک حکم ہے لیکن اپنے گھر بھی کسی کو ہم دعوت دیتے ہیں تو کس کو بلانا چاہیے نیک آدمی کو بلانا چاہیے برے لوگوں کو نہیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا برے لوگوں کے ساتھ اٹنا بیٹھنا کھانا پینا دیکھا بائے ہاں سے کھا رہا ہے بائے ہاں سے پی رہا ہے اور اس کی صحبت میں بیٹھے گے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے تو اس لئے اچھے لوگوں کی صحبت جو دیندار ہیں ایمان والے ہیں توحید والے ہیں عامال والے ہیں نمازی ہیں تو ایسے لوگوں کی صحبت سے کائنات بدل جاتی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام میں داخل ہوئے نئے مسلمان کیسے داخل ہوئے صحبت کی ہو جائزے کتنے لوگ ہمارے یہاں پر اسلام میں داخل ہوتے ہیں کس کی ہو جائزے دوستوں کی ہو جائزے صحبت کی ہو جائزے اس لئے آپ کا اخلاف آپ کا حسن سلوک آپ کا کریکٹر آپ کا لوگوں کے ساتھ میں زبان کردار سب ایسا ہونا چاہیے جس سے اسلام پھیلتا ہے لوگ محبت کرتے ہیں معاشرے کے اندر خوشبو پھیلتی ہے اور اسی کو اللہ لکہ فرمائے عمار صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لئے اللہ نے آپ کو رحمت گنایا اور برے لوگوں یہ صحبت کی مثال ہے آپ کو بتاؤں ایک مثال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ساری زندگی خدمت کرتے رہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی یہ چچا مسلمان ہو جائیں گے مسلمان ہو جائیں گے لیکن آخر تک مسلمان نہیں ہوئے جب موت کا وقت قریب آیا تو وہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا ہے اور عبداللہ بن عمیہ عبداللہ بن عبی بن خلق اور ابو عمیہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہا یا چچا آپ ایک بار یہ کلمہ پڑھ لو اشہد لکہ عند اللہ میں تمہارے لئے ایک گواہی دوں گا اللہ کے پاس میں ایک بار پڑھو لا الہ الا اللہ ابو جہل عبداللہ بن بن عمیہ کہتا ہے ابو طالب عبدالمطلب کا دین چھو کر جائے گا کچھ نہیں بولا اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے ہیں بار بار وہ کراس کرتے ہوگی آخر میں جب کلمہ نکلا آخری زبان پہ عالم اللہ کے عبدالمطلب یہ کہہ کر جان نکل گئی نبی کو بڑا دکھ ہوا بڑا کہا میں تمہارے لئے اللہ سے مغفرت کروں گا اتنے احسانات پچاس سال خدمت کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا میں آپ کے لئے دعا کروں گا اللہ نے کہا ما کان علیہ مشرقین ما کان علیہ مشرقین کا مشرقین کے لئے ما کان لیلنبی والذین آمنوا ان یستاغفروا لیلنشرقین ولو کانوا علی قربا من بعد ما تبین لہم انہم اصحاب الجحیب نبی کے لئے مومنین کے لئے یہ جائز نہیں ہے ناممکن ہے کہ وہ ان لوگوں کے لئے مغفرت کی دعا کریں جو مشرق ہیں اگرچہ وہ اپنے قریبی رشتدار ہیں اور اس کے بعد اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے وادد کا بھی ذکر کیا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر قرآن میں قیب آ رہے لاستاغفر اننا لکا میں آپ کے لئے مغفرت کی دعا کروں گا اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو انہوں نے امکار کر دی تو دوستو صحبت کا اثر کتنا بڑا ہوتا ہے دیکھیں وہ خدمت پچاس سال ان کے اشعار ہے ابو طالب کے جس میں انہوں نے اپنے بھتیجے کے دین کو سچا کہا مگر ایمان نہیں لائیں کتنا دکھ ہوا اللہ کے نبی کو بہت دکھ ہوا تو اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا آپ دعا کی کوشش نہ کریں اور دوسرا یہ کہا انکا لا تحضیم نحب وریکن اللہ احضیم یشا آپ ہدایت دینے والے دنوں کو پھیرنے والے ایمان والا بنانا آپ کا کام نہیں ہے دعوت دینا آپ کا کام ہے راستہ دکھانا آپ کا کام ہے دنوں کو پھیرنا ایمان والا بنانا اللہ کی ذات توفیق اللہ کی طرف سے اور ہدایت وہنمائی آپ کی تو اس طرح سے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لئے اپنے اولاد کے لئے اپنے احل و ایال کے لئے ایسے لوگوں کی صحبت کو اپنا ہے جس سے ہمارا ایمان بڑے علم بڑے عبادت بڑے نیک صالح بنے اور برے اخلاق سے دور ہوں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اہل و ایال ہماری عورتوں کی ہماری بیٹیوں کی خاص طور پر آج جو معاشرہ ہے اسٹوڈنٹس پڑھنا مجبوری ہے پڑھنے کے لئے ہم بچوں کو کالج بھیجتے ہیں لیکن کالجوں میں یہ جو مختلف قسم کے آرگنیزیشن ہیں وہ لیڈرشپ کرتے ہیں اور فن دیتے ہیں ان کو تاکہ اسٹوڈنٹس کو بگاڑیں بہت زیادہ آپ بگاڑ ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے ہم اپنے بچوں کو نگاہ رکھیں اور ان کے لئے اچھے صحبتوں کا انتظام کریں اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ وآلہ نبیر محمد وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ بہت زیادہ